ہیم 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 میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی آپ مغربی کلچر کو ایڈاپ کر رہے ہیں نا یہ کلچر آپ کے گلے بڑھ جائے گا کیونکہ اس کلچر میں صرف موڈرن ازم نہیں ہے اس میں پھر اول ہاؤس بھی یہ پرانی زمانے کے لوگ ہوتے تھے جو اب مما کو گھر میں رکھتے تھے میں اکسر ایک خاتون کا واقعہ سناتا ہوں کہ میرے میاں کہ مازاللہ اتنی دوستیاں اور ایسے لڑکیوں سے گپیں اور یہ میں تنگ آ گئی ہوں میں نے کہا جب آپ کی شادی ہو رہی تھی تو اس وقت آپ کے لیے تبلیغ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے داڑیہ والوں کے رشتے بھی آئے ہوں گے اس نے کہاں آئے میں نے کہا آپ نے سوچا گا ملاؤں سے نہیں کرنی یہی بولاؤں گا نا مجھے چاہیے ہیں موڈرن سینما گھر میں لے کے جائے فلم ایشن میں دکھائے جہاں بولو جائے آزاد زندگی ہو وہ ایک خواتین نے سوچا ہوتا ہے پجاروں میں گمائے گا کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی میں جس سے چاہوں گی مسکر آ کے بات کروں گی مولوی لوگ تو مشہور جو مولویوں کے بارے میں کیا ہوئے یہ تو کیوں بھی کر لیا تو پوچھا گیا بھائی کیوں دیکھ رہی تھی وہ کیا لگتا ہے تمہارا تو اتنے سختیاں موبائل بھی چیک کریں گے اور پتہ نہیں کیا کیا تو حالکہ اتنا نہیں ہے کوئی چیک ویک کوئی نہیں کرتا موبائل تو یہ ایک تصور ہے تو میں نے کہا دیکھیں اب وہ جیسے اس نے آپ کو آزادی دی ہے وہ اپنے فرینڈز کو آپ سے ملواتا ہے تو اپنے دوستوں کی گل فرینڈز سے بھی وہ ملے گا جیسے وہ اتنا براؤٹ مائنڈڈ ہے کہ وہ اپنے فرینڈز کو آپ سے ملواتا ہے نا اور شک نہیں کرتا اپنے دوستوں پر اس کو پتہ ہے میرے دوست بہت نیک ہیں براؤٹ مائنڈڈ ہیں وہ میری وائف سے جب ملیں گے تو بہن سمجھ کے ملیں گے ٹھیک ہے اچھے بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط نظری ڈالتے ہیں لیکن شریعت نے دو چار غلط کی وجہ سے دس اچھوں پر بھی پابندی لگائی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ نئی عورتوں کو دیکھو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے غلط دیکھ رہا ہے یہ بدگمانی جائز نہیں ہے اسی طرح ہم یہ جب کہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو سب سے پردہ کراؤ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو بھی آپ کی بیوی بیٹی پر نظر ڈالے گا گندی نگاہیں ڈالے گا ہر آدمی برا نہیں ہوتا دو وجہ سے منع کیا جاتا ہے ایک تو یہ کہ برا نہیں ہے لیکن برائی کا خیال آ سکتا ہے دوسرا یہ کہ اگر نہیں بھی آیا تو یہ چیک کیسے کرو گے کہ اس کو نہیں آرہا اور اس سے پابندی لگا اور اس سے نہیں لگا تو وہ بولے گا اس سے پردہ نہیں کراتے اپنی بیوی کو اور مجھ سے جناب میں غلط آدمی ہو گیا ایک خاتون نے پردہ کر لیا اپنے شہر کے ایک بھائی سے پردہ کیا دوسرے بھائی سے نہیں کیا اب ظاہر ہے جس سے پردہ کیا وہ برا سکتا ہے کہ میں کیا گندی نگاہیں ڈالتا ہوں تو پردہ کرے گی تو سب سے کرے گی نہیں کرے گی تو کیجی سے بھی نہیں کرے گی تو اس لئے شریعت نے کہا بھائی سب سے کرو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب غلط ہی نگاہیں ڈالتے ہیں اور سارے دنیا غلط ہو گئی ہے لوگ پھر مولویوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھائی یہ پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا لیا ہے کہ وہ جو بھی نظر ڈالے گا تو وہ نظر جھکا دے اور غلط ہے بھائی اس لئے کہ برائی سے بچنے کے لیے جو ہے نا ایک فیصد چانس بھی ہوتا ہے ایک آدمی کبھی برائی کا خیال ہوتا ہے تو ننانوے کو ننانوے کو روکنا پڑتا ہے تو میں نے ان خاتون سے کہا کہ آپ نے براؤٹ مائنڈی بندے سے شادی کی ہے اور وہ کھلے ذہن کا آدمی ہے جیسے وہ اپنے دوستوں کو آپ سے ملائے گا تو اپنے دوستوں کی بیویوں سے بھی ملے گا اور اپنے دوستوں کی فرینڈز سے بھی ملے گا وہ اور جب ملے گا تو آنکھ مٹکا تو آنکھ مٹکا سمجھتے ہیں جو ہوتا ہے ایسے موقع آنکھ مٹکا بھی ہوگا اور آنکھ مٹکا جب ہوگا تو براؤٹ مائنڈ آدمی کہتا ہے بھئی ہو گیا تو کیا ہے میں کہا تھوڑا تھا آنکھ مٹکا ہو گیا پسند آ گئی کسی کی تعریف کر دی تو کیا ہے تو اگر بیوی کو جلن ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں جلن ہو گئی تو کیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے تو ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ براؤٹ مائنڈ کا مطلب بلکل ہر چیز سیٹ ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے معاشرے میں لائف کو انجوائے کرو تو میں نے کہا آپ کرو انجوائے میں نے کہا آپ خاتون آپ لائف کو کیا کرے انجوائے کرے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو والدین اپنی اولادوں کو موڈرن بنا رہے ہیں ضرور سے زیادہ تو سوچ لیں کہ ہمارا فیوچر بولو بھائی اچھا نہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے والدین نے ہمیں موڈرن نہیں بنایا تعلیم دی اچھی ایسے سکولوں میں دی جہاں کو ایجوگیشن نہیں تھی ورنہ ہمارے بھی آنکھ مٹک کے ہی چلتے رہتے ہیں آنکھ مٹکوں سے نگلتے تو پھر مدرسے میں آتے نا جب لڑکے لڑکیوں کو اکھٹے بٹھا دوگے تو یاد رکھو لڑکے لڑکی کلاس فیلو بعد میں ہوتے ہیں لڑکا لڑکی پہلے ہوتے ہیں وہ ہر مرد مرد پہلے ہوگا اور ہر عورت عورت پہلے بعد میں وہ جو کچھ بھی ہے تو ہے بعد میں ہے وہ جو کچھ تو یہ جب محول بنے گا تو آپ اس کو کچھ بھی نام دے دو معاشرے میں اصلاح کے بجائے فساد پہلے گا فساد پہلے گا